ہمارے راہیم سو بچو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی چپ نمبر ٹین کیمسٹی فور کلاس ٹین ایسرڈز بیسز اینڈ سالس سب سے پہلے ہم اس کا انٹرودکشن دیکھیں گے کہ ایسرڈ بیٹس اور سالس کس بلا کا نام ہے یا کس چیز کا نام ہے ہم کسے بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا یعنی ایسرڈ بیٹس اور سالس ہمارے پاس ہے کیا سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کہتا کہ ایسرڈز بیسز اور سالس تین مختلف اقسام یعنی کہ تین مختلف اقسام جو ہمارے پاس کمپاؤنس پائے جاتے ہیں نا وہ یہاں تو ایسرڈز ہو سکتے ہیں یا بیسز یا سالس یہ ہمارے پاس تین قسم ہے جن میں تقریباً تمام آرگینک اور انکارنک کمپاؤنس یعنی کہ آرگینک اور ان آرگینک جو تمام کمپاؤنس ہیں نا وہ بیسیکلی تین اقسام میں ڈیوائیڈڈ ہیں تقسیم آرگینک کمپاؤنڈ ایسرڈ ہے یہاں پھر وہ سالٹ ہے یعنی کہ ٹوٹلی اس کی تین اقسام میں ہم آرگینک اور ان آرگینک کو منظم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آرگینک اور ان آرگینک کلاس نائنٹ میں میں نے بتایا تھا کہ جو بانڈ فارم یعنی ہائیڈرو کاربنز اور ان کے ڈیریویٹف سے بانڈ بنے ہائیڈرو کاربنز اور ان کے ڈیریویٹف جو سارے ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ میں ڈیکلیئر کرتے ہیں اور جو ہائیڈرو کاربنز کے علاوہ ایکسپٹ آل دوز کمپاؤنڈز ان دی ورڈ ان دی یونیورس جو ہیں ہمارے پاس کاربن ہائیڈرین کے علاوہ یعنی وان ایٹین ٹوٹل ہیں جو ان سب پہ مشتمل ہیں یعنی کہ کاربن ہائیڈرین ان کے ڈیریویٹف کے علاوہ جو تمام جو کمپاؤنڈ ہیں ہماری ان آرگینک کہتے ہیں ٹھیک ہوگا جی سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک مشہور سائنسی ٹیسٹ یعنی جا ربن نہیان جو بہت دیر پہلے جس نے نائٹری کیسڈ ایچ این او تری ہائیڈو کلوری کیسڈ یہ اس کی بہت اہم اجادات تھی جو اس نے جب سائنس دانوں کے خیالات میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی تاب انہوں نے یہ بڑھ کیا تھا اور ہائیڈو کلوری کیسڈ اور سلفیری کیسڈ جس کو ہم کیمیکل کا بادشاہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں سو لوائزے ایک سائنسی ٹیسٹ آ جس نے آکسیجن کے بائنری کمپونڈ جیسا کہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور سلفر ڈائیکسائیڈ کو ایسٹ کا نام دیا یعنی شروع شروع میں یہ ایک سائنسیٹ تھا یعنی کہ جس نے پہلی ڈیفنیشن یعنی کہ اس نے اپنے طور پر جو ایسٹ کے بارے میں جو پہلی ڈیفنیشن آئی وہ یہ جو تھی لوائزے نے دی اس نے کہا کہ جو آکسیجن کے بائنری کمپونڈ ہوتے ہیں انہیں ہم ایسٹ کے طور پر جانتے ہیں جو پانی میں سولبل ہونے پر ایسٹی سلیشن بناتے ہیں یعنی کہ یہ اس نے پہلی بات کی تھی چلے ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ نیو ڈیفنیشن نہیں ہے ایسٹ کی یہ پرانی باتیں پرانے بابے پرانے بابوں کی پھر کچھ گلتیاں سائنٹس کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی گلتیاں نوٹتے ہیں صحیح ہوگی ہے نا سائنٹس کبھی بھی جو ہوتا ہے نا وہ اس کا نند سانس کا ہوتا ہے جیسے تعلق جیسے وہ ایک دوسرے کا نقص نکالتے ہیں پھر اپنا نام بناتے ہیں سائنٹس ہمیشہ اگر ایک سائنٹس گلتی کر دے دوسرا ہمیشہ وہ سکھوش میں لگ جاتا کہ میں اس کو فائنڈ آٹ کروں اور اپنا نام بناؤں سو برحال یہ اچھی بات ہے بعد میں تھارہ سو پندرہ میں نئی ریسرچ تھارہ سو پندرہ میں جب سن ہیم فری ڈیوی جو تھا اس نے کیا کیا نے دریافت کیا کچھ ایسی ایسر بھی ہیں جن میں آکسین مجود ہیں یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہمارے لیے کہ اس نے تو لیوائزے نے بات کی جو آکسین کے بائنری کمپونڈز ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں ایسر کے نام کے طور پر لے لیتے ہیں لیکن ایک سوال ہمارے پاس اب پیدا ہو گیا کہ کھا ایسے کمپونڈ جو ہیں تو ایسر لیکن اس میں آکسین مجود نہیں پھر یہ اس کا مطلب پہلے والا سائنٹسٹ غلط ثابت ہو گئے نا ہمارے پاس سو یہ ڈیفنیشن پھر پہلے والی رات دو گئی مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے ایسی ایل ہے اس میں آکسین کا آپ کو تصور نظر آتا ہے آکسین تو اس میں ہے ہی نہیں ڈیوی نے ثابت کیا کہ تمام ایسر کا بنیادی جوز ہائیڈروجن ہے لو جی ایک نئی ڈیفنیشن سیکنڈ ڈیفنیشن کے طور پر جو تھا سار ہیمفری ڈیوی کی ڈیفنیشن آگیا اس نے کہا کہ بنیادی جوز کیا ہوتا ہے ہائیڈروجن یعنی اس نے اس کو ڈیکلیئر کر دیا نیکسٹ یہ بھی جریافت کیا کہ پانی میں سولیبل تمام مٹیلک اکسائیڈ سورک لیٹرمس پیپر کو نیلا کر دیتے ہیں جو کہ بیسیز کی ایک سوسیت بیس کی ایک سوسیت کیا ہوتی کہ وہ سورک لیٹرمس پیپر کو کیا کر دیتی ہے نیلا کر دیتی ہے چلیں لفظ ایک لتینی لفظ ایسیڈس سے مقہوز ہے جس کا مطلب ہے ترش یہ ویری ایپورٹن ایپسکیوز کے طور پر بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ لفظ جو ایسیڈ ہے نا اس ڈرائیڈ فرم در لیٹن ورڈ ایسیڈس جس کا مقلوت ہے ترش جس کے آپ کھٹا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے دریافتے ہونے والا ہے ایسیڈ ایسیڈ کی ایسیڈ ہے ویری ایپورٹن ایپسکیوز ہے یہ آپ کو پیپر میں پوچھ سکتا ہے بیسے بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ ایسیڈ کیسر سب سے پہلے اس کا اگر میں آپ کو فارمولا بھی لکھ دیتا ہوں سی ایہ تری سی ڈبل بانڈ او ایچ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایسیڈ کیسر کا فارمولا ہے یہ اس نے سب سے پہلے جو وینیگر یعنی سرکہ کی شکل میں تھا اس نے فائنڈ آر کیا ہم سب اپنے میدے میں ہیلوکلوری ایسیڈ کی ایسی ایل ہے اس کی معمولی بدا رکھتے ہیں جو خراب کو توڑ پھوڑ میں مدد دیتا ہے بڑھاپے میں بعض اوقات میدے میں جو ایسیڈیٹی کا باعث بانتی ہے اس سے کسی بھی الکلائن دیکھیں نا ہمیشہ جو ایک ایسیڈ کو نیوٹرلائز کرنا ایسیڈ کو بیس ہی ہمیشہ نیوٹرلائز کرنا ایسیڈ ایسیڈ اگر اس کی مقدار ہمارے میدے میں بڑھ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹر ہزار کو ہمارے ساتھ کوئی احسان نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں کرتے تو احسان نہیں ہے لیکن وہ ہمیں بیس دے دیتے ہیں یعنی کہ الکلائن مین کے بیس کوئی بھی ہم جب بیس کھائیں گے ایسیڈ جو ہوتا ہے نا بیس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے کیا کرتا ہے ایسیڈ بیس کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں اگر میدے میں بیس کھانے کو نیوٹرلائز ہو جاتا ہے ہمارا کام ہماری صحت اوکی ہو جاتی ہے جب آپ کو کھٹے کھٹے ڈکار اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ میں ایسیڈی بڑھ گئی ہے تو وہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کیا کرتا ہے آپ کو یہ بیس دیتا ہے یا بیس دیتا ہے ٹھیک ہوگی جو نیکسٹ ہے ایسیڈ اور بیسیز کے نظریات کیا نظریات ہیں یا کیا کم سیپس ہیں عام طور پر جو جنرل ہی ہمارے پاس جانے جاتے ہیں نا کہ ایسیڈ کیا ہیں بیسیز کیا ہیں جو بیسک نظریات ہیں ان کے جو ہمارے پاس آ سکتا ہے کیا یہ فرق ہے جس کے طور پر آپ اس کو جان سکتے ہیں ایسیڈ کا ذائقہ تو چھتا ہے مثال سٹرس فروس یا لیمو کے رس کا دیکھیں لیمو وغیرہ یہ ایسی چیزیں یہ سٹرس ہے یعنی کہ کھٹاس پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ایسیڈ ہے جب بیسیز کا ذائقہ کڑوات ہے ایک ہوتی کڑوی چیز جیسے تمہا کڑوات ہے کھٹا نہیں ہوتا صحیح ہو گیا پر پکڑے میں پھلسلن محسوس ہوتی ہے میں جیسے کہ آپ سابون کو پکڑیں تو اسی وقت آپ کو پھلسلن سے پھلسل جاتا ہے ہاتھ سے اگر آپ تھوڑے سے گیلے ہوں تو وہ گر بھی جاتا ہے نیکس ہے یہ نیلے لٹمس کو سرک کرتا ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ جو بڑا اس میں ہمارے پاس سب سے بڑا جو فرق ہے نا ایسیڈ اور بیسیز جو بیگ پوائنٹ ہے جسے ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اس کے درمیان کے جو ایسیڈ ہوتے ہیں نا وہ نیلے لٹمس کو سرک کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ایسیڈ ہمیشہ نیلے لٹمس کو سرک کر دیتے ہیں جبکہ یہ سرک کو نیلا کر دیتے ہیں ہمارے پاس لٹمس پیپر ہوتا ہے فاردر ڈیٹیکشن آف ایسیڈ اور بیسیز اس پرپس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جو بھی آپ کو کمپونڈ دیا گیا اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو کہ یہ ایسیڈ ہے یا بیس ہے سو آپ اس میں لٹمس پیپر ڈالیں گے صحیح ہے جب لٹمس پیپر ڈالیں گے اگر تو وہ نیلے لٹمس کو سرک کر دے تو آپ کہیں گے یہ ایسیڈ ہے ایسیلی نیکس نمبر تھرڈ پوائنٹ ہے یہ کنسٹریٹر حال میں کروسف ہوتے ہیں کروسف کا مطلب ہے جب ایسیڈ مسائل کا ایس ٹو ایس او فور ہے آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں کسی نے کسی کسی پر اگر تو تضا پھینکتی ہے وہ جلن ٹی وی میں نیوز بھی آپ سنتے ہو کہ کسی نے کسی پر پھینک دیا جلن سارا جلن پیدا گادہ چھالے بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو یہ کروسف ہوتے ہیں یہ نان کروسف ہوتے ہیں ماسوائے سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ اور کیو ایچ کے یعنی کہ باقی سارے نان کروسف ہوتے ہیں جبکہ سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ اور پراشیم ہائیڈ اکسائیڈ جو ہے نا وہ وہ بھی کنسٹریٹر حالت میں جن میں دیکھیں پانی کام ہو یعنی کہ زیادہ ان کی ہو ان کی ایکوہ سلیوشن میں سے الیکٹر قرآن گزر سکتا ہے دیکھیں اس ار جو ہے نا اکسائیڈوں میں نہ ہوتا ہے پانی میں سلیوشن اگر ہوں لیں جب ہم ہم پانی میں لے تیہے تو ان کے ہمارے پاس آئ饪 بن جاتے ہیں جب آئن پیدا بن جاتے ہیں تو آئیں جو ہوتے ہیں آپ کو جو الیکٹری سیٹی ہیں جو بجلی گزرتی ہے ٹھیک ہوتا ہے وہ دیو تو فری آئنیں جب فری آئنج بن جائیں گے تو الیکٹری سٹیٹ بھی آ سلوشن میں سے بھی الیکٹرک گزر سکتے ہیں ہاں یہ بات کر رہے ہیں ان میں زیادہ آنس پرڈیوس ہو جاتے تو ان میں بھی یہ ہے خاصیت یہ دونوں میں مشترک ہے صرف ایک ایسی خصوصیت جو دونوں میں مشترک ہے کہ یہ بھی اپنے ایکو سلوشن میں سے جو ہے الیکٹرسٹی گزرنے دیتے ہیں ٹھیک ہو گئے بچے سمجھ آگئی چھلے تھینکیو ویری مچ ہو کے خدا حافظ موسیقی